سابق وفاقی وزیر فیصل بارٹا نے الزام لگایا ایک سن نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کے ماسٹر مائنڈ فیض حمید ہیں کرپشن کھیل میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے کا نام فیض حمید ہے اس کیس میں کرپشن ٹھوننا کوئی راکٹ سائنس نہیں بول ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کی ٹرانسیکشن ایک وقت وفاقی وزیر تھا اور اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے جس نے سب کو آرکٹیکٹ کیا جس نے سب کو ڈیزائن کیا جس نے اس کرپشن کے کھیل کے اندر سب سے زیادہ بینیفٹ لیا اس کا نام جو ہے وہ ہے فیض حمید صاحب ایک آدمی ہے جس کی نوکری کی تنخواہ اس کا کیریئر سٹارٹ ہونے سے سو روپے سے شروع ہوئی اور وہ دس زار تک کا مثال کے طور پر تنخواہ بنانے والا بن گیا اور اس کے پاس دس کروڑے روپے کی چیزیں آ جائیں تو وہ میرے خاصے زیادہ دور جانے کی ضرورت تھی اور میں اس انسان کی باقی گینوں نے جرائم سے ہٹکے سے کرپشن کی داستان سے شروع کر رہا ہوں میں نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ صاحب خون کو ریپلیس کر کے آنا چاہتے کچھ لپے پتلے زہریلے صاحب آپ کو آگے آئیتہ آئیتہ دیوالے دلوں پر پریس کاؤ پریس کرتے ہوئے دکھائی گے اس کو کڈیپ کرتے ہوئے دکھائی گے عبرال خان صاحب کو شاید اس وقت میری باتیں یاد آجائے کہ سب کی دشاعت نہیں میں ان کے موہ پہ کرتا تھا ان کے گریبان بھی پکڑنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں میرا شہداد اکبر کا بہت سویر آگیومنٹ ہو اور اس کے وٹنسز ہے جب میرے اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواہ بنے گا یہ مل سے بھاگ جائے گا اور اس آدمی کو اور کچھ اور آدمیوں کو بھگانے بھی ایس عبید کا ہاتھ ہے صدر صاحب نے جو کام کیا ہے وہ میرے خواہد سے کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا اور اس مسنڈسٹینڈنگز کے اندر بہت بڑا رول ایوان صدر اور صدر آرہ حلوی صاحب کا ہے